جوش جگہ دے. جوش جگہ دے. سالینوں سے دکھاتے. جوش جگہ دے. جوش جگہ دے. جوش جگہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام علیکم ایکس پیسل نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جوش جگہ دے اور ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے حوالے سے لیکن آج جس طرح نیوزیلینڈ نے سریلنکا کو پانچ وکٹوں سے ہرایا ہے تو پاکستانی شائطین ایک رگٹ کا جوز جو ہے وہ بجائے بڑھنے کے بلکل ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ اب پاکستان کے تقریباً ناممکن ہے امکانات ہیں ہی نہیں پاکستان کے کوئی موجزہ پاکستان کو پہنچا دے اور موجزہ بھی ایسے کہ پاکستان انگلینڈ کو 283 رنز سے ہرائے اور کس حساب سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر انگلینڈ 50 رنز کا ٹارگٹ دے تو پاکستان 2 اوورز اور ایک گین میں کرے اگر انگلینڈ 100 رنز کا ٹارگٹ دے تو پاکستان 4 اوورز اور ایک گین میں اور 100 سے زیادہ میں پھر پاکستان جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ سے بلکل ہی آؤٹ ہو جائے گا لیکن جو نیٹ رن ریٹ ہے نیوزیلینڈ کا وہ بڑا زبدست ہے وہ پلس 0.73 کا ہے اور پاکستان کا پلس 0.03 سمتنگ کا نیٹ رن ریٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن آج واقعی میں سب کی امیدیں دم توڑ گئیں بڑی امید تھی سب دعائیں مانگ رہے تھے آج تمام پاکستانی جو تھے وہ کیوی بنے ہوئے تھے کہ سری رنکا کی ٹیم جیت جیت جیسے لنکل بنے ہوئے تھے اور اب آپ دیکھیں نیٹ رن ریٹ جو ہے پاکستان کا پلس 0.036 کا ہے اور نیوزیلینڈ کا پلس 0.743 کا ہے تو اس کا مطلب ہے نیٹ رن ریٹ تو نیوزیلینڈ کا بہت آگے ہو گیا اور اب پاکستان کے لیے بس یہ ہی ہے آج بڑی میمز بنی لوگوں نے بس پہ تصویر ڈالی کہ بس میں بابر آزم آگے بیٹھے ہوئے ہماری قوم بھی ہے نا کہ جب ہم جیتے ہیں تو خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں اور اگر ہم کہیں باہر ہو جائیں اور کب تک دعاوں کے سہارے جیتے رہیں گے کب تک ایف انٹ بٹس پر ہم لوگ چلتے رہیں گے 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی نیوزیلینڈ نے پاکستان کو سیمی فائنل سے باہر کیا اور نیوزیلینڈ کی اگر آپ کارکردگی کو دیکھیں تو نیوزیلینڈ گزشتہ چار ورلڈ کپ سے سیمی فائنل ضرور کھیلنا ہے محمد سمی جبکہ لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ثابت کپتان ثابت چیف سیلیکٹر آمیر سحیل آمیر سحیل سے ہم گفتو کے سلسلے کا آغاز کریں گے آمیر سب سے پہلے تو آپ نے جو پریڈکشن کی تھی کہ جو ٹیم بھی دس پوائنٹس لے گی وہ دس پوائنٹس والا بھی سیمی فائنل میں چلا جائے گا تو اب لگ یہی رہا ہے کہ دس پوائنٹس والا نیوزیلینڈ جو ہے وہ سیمی فائنل میں چلا جائے گا کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سیناریو کو دیکھیں یہ چیز جو تھی وہ آپ کو پتا لگتا تھا کہ جب کچھ ٹیمیں اٹ پار ہوتی ہیں تو ہار جی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے سب سے جو ٹاپ کی ٹیم جو ہے کم پوائنٹس لینے والی وہ سیمی فائنل میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے کلکولیشن تھی وہ ٹھیک ہو گئی اس میں اب وہ مجھے بھنگڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایک خواب تھا کہ شاید پاکستان کی ٹیم جو ہے سیمی فائنل میں آ جائے وہ تو اب آج سبوٹاج ہو گیا جس طرح نیوزیلینڈ نے شریلنکا کو ہرائے اور یہ یہ آن دی کارٹس تھا کہ شریلنکا کی ٹیم جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ میں بڑی ٹیموں کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان کا نہ کمبینیشن بیٹنگ میں بن پا رہے نہ بولنگ میں بن پا رہے اور آج بھی وہ نیوزیلینڈ کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے آپ کو سمی آپ کیسے دیکھتے ہیں سریلنکا کی ٹیم کا کمبینیشن نہیں بن پایا سریلنکا ہم سمجھ رہے تھے کہ آج شاید نیوزیلینڈ کو ٹف ٹائم دے دوسرے لوگ توقع کر رہے تھے کہ اب رہے رحمت آئے گی جس طرح پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچ پر آئی آج نہ بارش ہوئی اور میچ جو ہے وہ سریلنکا آسانی سے جیت گیا نیوزیلینڈ آسانی سے جیت گیا بلکل جس طرح امروز نہیں کہا ہے کہ سریلنکا پورے ٹورنمنٹ میں ایسا لگا ہے کہ آؤٹ آف سوٹ رہی ہے اور کبھی ان کی بیٹنگ تھوڑی سی پر فارم کی ہے تو بولنگ تو بلکل ڈسپوائنٹ کیا پورے ورل کپ میں آج بھی جیس اٹیٹوڈ سے کھیلے آپ دیکھیں کہ دس آور میں سیونٹی تھے لیکن وکٹے گھواتے گئے گھواتے گئے پانچ آؤٹ ہو گئے تھے پاور سکتے گئے بلکل وکٹے گھواتے گئے اور مارتے گئے خالقے وکٹ آج اچھا تھا باری کے لیے اگر تھوڑا سا سٹیبل کرتے اپنا آپ کو اور وہ نکال لیتے تو میرا خیال میں بڑا سکور کر سکتے تھے آمیر ٹرینٹ بولڈ کی بولنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے آج اس نے بولنگ کی اور بڑی اچھی لائن اور لینڈ پر آؤ وہ جو آپ کہتے رہے کہ انگل بنانا اور اس نے انگل بنایا اور بڑی ذہانت سے پور اس نے بولنگ کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے جو ڈینٹ پڑھا سی لنکن بیٹنگ میں اس کو پورا کرنا مشکل ہو گیا دیکھے اس تائم پہ جب آہ کپٹان نے انٹرڈیوز کیا ٹرینٹ بولڈ کو تو آہ ان کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ کسال پریرہ بڑا اچھا کھیل رہے تھے آہ چوکے مار رہے تھے بڑا فری فلوئنگ ایننگز کھیل رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ مومنٹم توڑنا تھا تو انہوں نے دیکھا ٹرینٹ بولڈ کی طرف کیونکہ ان کے سب سے زیادہ ایکسپیرنس بولر ہیں اور ابیلٹی والے بولر ہیں وہ پیپبل ہیں کہ وہ آہ ایون میڈل اووز میں آکے وہ آپوزیشن کے بیٹسمنوں کو آؤٹ کر سکتے ہیں اگر وہ آؤٹ نہیں کرتے تو وہ ایک ایک ہے اچھی پچز کے اوپر ان میں یہ ابلیٹی ہے موسٹ آف دی ٹائمز وہ بیٹسمن کو روک لیتے ہیں ہٹے نہیں مارنے دیتے اور وہ جو ابلیٹی ہے اس میں ان کو ویکٹس پہ مل جاتی ہے تو انہوں نے انہوں نے کپٹان کی کال کی اوپر ریسپونڈ کیا تین امپورٹن ویکٹیں حاصل کی اور وہاں سے میرا خیال ہے سری لانکا کی جو امیدیں تھی ہمیں یہ کہنا چاہیے جو پاکستان کی امیدیں تھی وہ انہوں نے تحس ناس کر دی لیکن ہم توقع کر رہے تھے کہ شاید اللہ تعالی کی رحمت برس جائے بینگلور میں شاید کچھ ہو جائے لیکن کچھ بھی نہیں وہ آمیر آج ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں گئیں بلکہ ساری چیزیں نیزلینڈ کے حق میں گئی عمل کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے نیت پر ہوتا ہے ان عمل آمال و بنیاد باس اب اس ساری کو کھولیں گے عمل کا ہاں ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کریں گے آپ جب کراچی آئیں گے تو اس پہ کھل کے بات کریں گے لیکن ان عمل آمال و بنیاد عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور انظمام الحق کے درمیان ایک سر جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے انظمام کا استیفہ سات دن کے بعد منظور کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد ٹیم کی پرفارمنس ایسی رہی کیونکہ ہماری ٹیم اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں اتنا اچھا نہیں کھیلی جس طرح دیگر ٹیم میں کھیلنی آپ اس سے اتفاق کریں گے جہاں بلکہ اتفاق کروں اپنے پوٹینشل پر نہیں کھیلی اگر آپ ایون آپ میچ لے لیں نیدرلینڈ سے بھی وہ بھی ہم لوگ کنگنسکلی نہیں جیتے تو کہیں نہ کہیں آپ نے پرسک گیم پورے ورلڈ کپ میں نہیں کھیلا آپ کا فورمیشن بھی ایسا تھا کہ آپ ابھی تک اسٹرکل کر رہے تھے کہ آپ اس کو کھلائیں تو کھلا پورا ورلڈ کپ ختم ہو گیا لیکن ابھی تک فورمیشن نہیں بنی کہ آپ کی بیس ٹیلیمن کیا ہے یہ ہی نہیں پتا چلا تو یہ یہ بہت سارے تھے مسئلے مسئلے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم یہاں پھر ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم پہلے مجھ سے کہہ رہے ٹھیک ہے ہارے لیکن انہوں نے کہی یہ اگر ریزیسٹ کرتے اور یہ رنڈیٹ اچھا کرتے تو آج چانس ہوتا آخری مجھ میں بھی آمیر نیوزی لینڈ کا اگر آپ دیکھیں دو ہزار سات دو ہزار گیارہ دو ہزار پندرہ دو ہزار انیس اور اب دو ہزار تیس کا ورڈ کپ پانچوہ ورڈ کپ ہے جب نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ دو ہزار پندرہ اور دو ہزار انیس کے ورڈ کپ میں فائنل میں بھی پہنچی تو آپ کیا دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کیا بھارت کو ٹف ٹائم دے گا کیونکہ ممبئی میں ان کا سیمی فائنل مقابلہ متوقع ہے لیکن ایک فیمس سائنگ سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن یا کوئی نہ کوئی اس کا ایکشن جو ہے اگلے دن پی سی بی کرتا ہے تو آپ ان کے ایڈوائزر کیوں بھی بن جاتے ہیں ایڈوائزر اتنے ساروں کی موجودگی میں وہ پھر وہ شترے بے مہار ہوگا نا اتنے سارے لوگ آرے کی موجود ہیں جو جاتے ہیں اتنی دور کل آپ نے بات کی کہ انزمام کا استیفہ بھی منظور نہیں ہوا آپ منظور کریں اور پی سی بی کے پیسے بچیں گے آج انہیں نے منظور کر لیا تو آپ ایڈوائزر ہی لگ جائے ہیں ان کے ہاں یہ یہ ایڈوائزر اتنے سارے ہیں نا اور آپ سے زیادہ اچھا کون ہوگا ذکا شرف آپ کی خدمات لینا تو چاہ رہے ہیں آپ ہاں تو کریں نہیں نہیں خدمات غلط لفظ ہے خدمات بادشاہ کی کی جاتی ہے خدمات جو ہیں وہ وہ جو ہے کم تر لوگ کرتے ہیں صحیح صحیح ہے آپ جب کل آئیں گے تو کل اس میں بات کریں گے اس پر کھولتے ہیں اگر ہم دیکھیں نیوز آہا کل انشاءاللہ سے مزید بات کریں گے سمی جس طرح سے آج میچل سینٹنر نے یہ وہی سینٹنر ہے جو اسی میدان پر چھکے کھا رہا تھا فخر زمان سے لیکن آج اس نے اچھی بولنگ کی اور آج انہوں نے اقل مندی کی کہ اس سوڑی کو نہیں کھلایا لوکی فرگوزن ٹیم میں آگئے آپ سمجھتے ہیں میچل سینٹنر اس وقت اس ورلڈ کپ میں آج جس طرح سے وہ سلور بھی کر رہا تھا گیم ٹیز بھی کر رہا تھا بریک بھی ہو رہا تھا اور آپ دیکھیں اس نے سلپ اور گلی رکھی ہوئی تھی کہ وہ اس کا لائن آف اٹیک جو تھا وہ آؤٹسائیڈ آف سرم تھا میچل سینٹنر کی بولنگ کے بارے میں کیا تھا جی ہاں زبردیس بولنگ کرتا ہے اور آج کی اگر آپ دیکھیں تو سپیشلی جس طرح وہ سپن کر رہے تھے تھوڑا سا باؤنس ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں انجلیو ماتھیز اور جوسرے جو آؤٹ ہیں تھوڑا سا باؤنس ہوئے ٹک کیا ہے گیا تو وہ سلپ میں آؤٹ ہوئی ہے اور تھوڑا اوٹ جب دیکھیں بیٹنگ میں پانچ آؤٹ ہوئے میں ستر پہ دس آبر میں تو سپنر کا دل تو واقعی بڑھا ہوا میں نے آگے صرف دو وکٹے لینی ہے اور میچ بلکل آپ نے بان سیڈ ایٹ کر دینا تو میں خلال میں یہ ان کے جو اوپننگ بولنگ کی ہے اس کی ویسے بھی فرقا ہے لیکن تھوڑا اوڑی ہے جس طرح بولنگ کر رہے ہیں زبردست بولنگ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کو ایک تو ہائٹ کا بھی ایڈوانٹیج ہے سمی جس طرح سے وہ بڑی ہائٹ سے لاکر گین کو پھیکتا ہے اور جس طرح سے اس نے آپ میں حیران ہو گیا کہ ہمارے بولنگ کیوں نہیں ایسا کرتے بولنگ یہ دیکھیں آج کل جتنے موصلی شپنہ نا زہا تر کوشی کرتے ہیں کہ تھوڑی تیز بول کریں لیکن یہ میچی سیڈنر آپ نے دیکھا پورے ورل کپ میں ویری کرتا رہے ہیں ویری کرتے ہیں پھر تھوڑی فلائٹ سے بول کر رہے ہیں اور بریک کرتے ہوئے ہیڈٹیٹ نہیں ہوتے تو یہ میرا خیال میں بڑا زبردست رہا ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں کلاسیکل لیفٹ آم بولنگ دیکھیں وہ نکل ہماری مار مار کے یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم پتہ نہیں کس کی نکل مار کے کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں دینیل ویٹوری جیسا بولر ان کے پاس تھا لیفٹ آم سپنر اور اب دیکھیں میچل سینٹنر اور ان کی ٹیم بڑی بیلنس لگ رہی ہے آپ کو کیا خیال ہے سوائے اس پاکستان کے میچ کے ورنہ یہ کنٹینیولی چار میچز ہار کر آئے تھے آج اور اس کے باوجود آج انہوں نے جس طرح سے کم بیک کیا تو ڈیفنیٹلی کریڈٹ تو نیز لینڈ کی ٹیم کو جائے گا دیکھیں کریڈٹ بھی جائے گا دیکھیں وہ ہار گے میچز سرکمسٹانسز تھے یا جو بھی تھا ورلڈ کپ دلچسک کرنا تھا جو بھی تھا لیکن یہ ٹیم خطرناک ہے یہ اپنے ڈے کے اوپر بڑی سے بڑی ٹیم کو گرا سکتی ہے اس میں شاید بہت بڑے نام نہیں ہیں اس میں جو جن کو ابھی تک جو ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ ایسے پلے رہے ہیں جو آپ کو آپ کی نیمدیں حرام کرتے ہیں لیکن اتنے یوٹیلیٹی کرکٹیز ہیں یہ یہ کسی بھی ٹیم کو جو ہے اپنے ڈے کے اوپر بیلکل جو ہے اور آرام سے جو ہے وہ ٹرانس بھی کر سکتے ہیں اور گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں رچند روینڈرہ کو آپ بڑا لائک کرتے ہیں آج بھی اس نے اچھی بیٹنگ کی اگرچہ وہ آؤٹ ہو گیا ایک ہٹ مارتے ہوئے لیکن اس وقت ورلڈ کپ کا ٹاپ سکورر ہے رچند روینڈرہ راہول ڈریوڈ اور سچن کے نام سے ملا کے رچند روینڈرہ اور بینگلور چکے اس کے والد کا شہر ہے اور اس کی فیملی پوری آئی دیکھنے کے لیے بینگلور میں اس کی پرفارمنس اس کی بیٹنگ کے بارے میں کیا کہیں گی کیا کوئی سٹار مل گیا ہے نیز لینڈ کو بلکو جس سٹار کیا آمین وہ بہت بڑا سٹار ان میکنگ ہے جس رہ کی ان کی بیٹنگ کی اپروچ کرکٹ کی اپروچ ہے صرف بیٹنگ نہیں بڑا وہ کمیٹڈ کرکٹر ہے اگر آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ انوالف رہتا ہے اور وہ اس کے ایٹیچوٹس ہیں اور جیسے وہ گراؤنگ کے اوپر وہ رییکٹ کر رہا ہوتا آپ کو پتہ ہے پتہ دلاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کوئی بہت بڑا کچھ کرنا چاہتا ہے اور یہ جب بیٹنگ کرنے آتا آپ دیکھیں کہ کوئی چیز اس کو جو ہے وہ روکتی نہیں ہے آتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ بیٹنگ کرتا ہے جو اس کی خاصیت ہے وہ ہر میچ میں کر کے جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر سٹار ہوگا اور جو سچن اور راچن جو ان کا نام رکھا ہے ڈراویٹ کے اوپر آج میرا خیال ہے یہ سب سے کم عمر کے پلیئر بن گئے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنایا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں پہلے سچنٹو ڈول کرتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہ اب تک پانچ سو پچاس سے زیادہ رنز بنا چکے سمجھ جس طرح سے رچن رویندرہ کی عامر تعریف کر رہے ہیں آپ دیکھیں فیرلیس بیٹنگ کرتا ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اور کھل کر بیٹنگ کرتا ہے یہ نہیں کہ باگ ڈاؤن ہو جائے ڈاؤڈ بالز کے چکر میں باہت کو اس کی میریٹ پہ کھیلتا ہے اور کیا اس نے خوبصورت کور ڈرائیز آج کھیلے اور کیا بیٹنگ کی ہے چندرہ بندرہ نے جیہاں تراؤر ورلڈ کپ اگر آپ دیکھیں تو بہت زبردست باری کیا رہا ہے دو سینچیاں بنائی ہیں ورلڈ کپ میں اس نے اور پہلی جو اناؤگرل میچ تھا اس میں سینچی سکور کی تھی نیوزلینڈ کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف اور بلکل جس طرح میریٹ پہ کھیلنے دیکھیں کہیں آپ کو نہیں دکھے گا پیڈل سویپ دکھے گا یا کوئی چیکی شوٹ دکھے گا پورے فیس سے بیڈلیں کھیلتے ہیں کوئش کرتے ہیں کہ سامنے کھیلیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آف سٹم کی بول آف سٹم پہ رن بناتے ہیں مطلب گیپ ان کو چاروں طرف میں نظر آ رہا ہے تو یہ سب سے ڈیچی چیز ہے کہ جہاں بھی شوٹ ماننے جاتے ہیں وہاں ان کو آرٹومیٹل گیپ مل رہا ہے پھر فیرلیس بیٹنگ کرتے ہیں اوپر سے بھی ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو تھرور آؤلڈ ورلڈ کپ میں بہت زبردست کل ہیں آمیر سری لنکان ٹیم میں کسی بڑے آپریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سری لنکا کا بظاہر یہی لگتا ہے کہ سری لنکا چیمپنز ٹوفی دوہزار پچیس کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک بڑا میجر جو ہے وہ اوور ہال ہوگا سری لنکان ٹیم میں دیکھیں آپریشن دو طرح کے ہوتے ہیں کوئی آرگن آپ نکالتے ہیں ٹھیک ہے جس سے جو ہے وہ باڈی میں جان آ جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ ریپلیس کرتے ہیں یا ٹانکیں لگاتے ہیں جس سے تھوڑی سی باڈی میں جان آ جائے اب آپ کونسی آپریشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ میں سہی طرح سے جواب دے سکوں آپ کو مالب ٹیم میں تبدیلی آؤں اٹھک پٹھک ہوں کیوں اپنے دوسرے پلیئرز کو لے کر آئے کپتان تبدیلو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کپتان تو آلیڈی انہوں نے چینج کیا شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاناکہ کو انہوں نے فٹنس کے اوپر جو ہے کپتان سے چینج کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ان کی پرفارمنسز اپ ٹو دہ مارک نہیں تھیں اسی لیے وہ تھوڑا سا ان کے اوپر کوئشن مارک تھا اور ایونچلی وہ باہر ہو گئے یس جو منڈس ہیں وہ ڈیفنیٹلی کپتانی کی اہلیت نہیں رکھتے ان کو کسی اور جگہ پہ دیکھنا پڑے گا جہاں تک باقی پلیئز کی بات کرتے ہیں میرے نکھال کہ اتنی زیادہ چینجز ہوں گی کسال پریرہ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے یس اس ورلڈ کپ میں بہت کچھ کرنے پائے وہ بہت عرصے کے بعد ٹیم میں آئے ہیں میرے نکھال کہ اتنی جلدی جو ہے یہ اکھار پچھاڑ کریں گے می بھی ان کے لیکسپینر واپس آئیں اور ایک اور سپینر کی طرف دیکھیں کیونکہ ٹکشانہ کے اوپر ان نے بہت زیادہ ریلائی کیا ہوا ہے اور ٹکشانہ نے ابھی تک ان کو کچھ دوا کے نہیں دیا سو آئی ٹھنک ان کو اب جو ہے آرثر ڈاکس سپینر کی طرف دیکھنا پڑے گا رادہ دن میسٹری بولر ان کی میسٹری اس دفعہ چلی نہیں بلکل کافی عرصے سے نہیں چل رہے اس پر اسی نوٹ پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں محمد سمی ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آمیر سوہیل ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہم جوش جگادے میں ایک بریک کی طرف بڑھنے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات کریں گے پاکستان کے لیے ایک سیناریو آ رہا ہے کہ دو سو تیراسی رن سے ہرائے اور اتنے آورز میں سکور کر لے بتلکس ایمپوسیبل ناممکن نظر آ رہا ہے اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کولکتہ میں موجود ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے آج میچ کیا ہوتا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ٹیونٹو ایکسپریس ویلکم بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں جوش جگادے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے حوالے سے اپنے سیمی فائنل کھیلنے کے امکانات کو تقریباً یقینی بنا لیا اگرچہ پوائنٹس ٹیبل جو دکھائی جاتی ہے اس میں کالیفائیڈ میں تین ٹیموں کے آگے لکھا ہوا آتا ہے بھارت اس کے علاوہ ساؤت افریقہ اور آسٹیلیا چوتھی ٹیم کا فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن نیوزیلنٹ کے اب دس پوائنٹس ہو گئے اور پاکستان کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور افغانستان کے بھی آٹھ پوائنٹس ہیں افغانستان کا میچ کل جو ہے وہ ساؤت افریقہ سے ہے اور پاکستان کا میچ پرسوں جو ہے وہ انگلینڈ سے ہے ایڈن گارڈنز کولکتہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی لیکن بظاہر اگر آپ پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت ساؤت افریقہ اور آسٹیلیا کوالیفائی کر گئے ہیں اور نیوزلینڈ بھی بظاہر کولیفائی کر گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں پاکستان کے فارمر ٹیس فات بولر محمد سمی جبکہ لاہور سٹوڈیوز میں ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیس کیپٹن آمیر سوہیل آمیر سوہیل سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر سمی کی طرف آئیں گے آمیر آج جو چپ ان کیا ان کے بیٹس فینوں نے دیکھے چالیس پیتالیس چالیس پیتالیس اور وہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم کم سے کم اوز میں یہ ٹارگٹ اچیف کریں تاکہ ہمارا نیٹ رن ریٹ بہتر ہو تو پلاننگ کو کیسے دیکھتے ہیں باقاعدہ وہ تیاری کر کے آئے تھے نیوزلینڈ والے دیکھیں آپ نے یہ صحیح کہا کہ نیٹ رن ریٹ بہتر رہے لیکن ان کا جو ایم تھا تیز کھیلنے کا وہ یہ تھا کہ اگر کئی بارش آتی ہے تو کسی طریق سے بیس آورز میں وہ ڈاکوٹھ اینڈ لویس کے میتھڈ پہ آگے ہوں تو اسی حساب سے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور ایسا کرنا ہوا کہ ایونچلی وہ اکیس یا بائیس آورز میں رنز ہی پورے کر گئے یہ ایک ٹیم ایفٹ تھا اور بیسکلی انہوں نے آج جو ٹاوس جیت کے پہلے بالنگ کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے خلاف جب ان کو پتا تھا کہ بارش ہوگی تو یہ بیٹنگ کر گئے اور آج وہ والی مسٹیک نہیں دھو رہی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب بارش ہوگی تو سیکنڈ بیٹنگ کرنا جو ہے بہت زیادہ آسان ہوگا اور شریلنکا کے ساتھ بھی یہ ہوا وہ بھی بارش کا سوچتے رہے اور وہ بھی یہ سوچتے رہے کہ ہم ایک بڑا سکور کریں گے تب ہی ہم اس میچ میں جیت پائیں گے اور ان کا میڈل آرڈر بلکل ہی بیٹ گیا سمی جس طرح سے ہم بولنگ کی بات کر رہے ہیں آج جو ان کے سب سے ٹاپ کے بولر جنہوں نے سب سے زیادہ وکٹے لی ہیں مدوشنگ کا وہ آج کوئی وکٹ نہ لے سکے اور انجلیو میتھیوز نے دو کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا سری لنکا کی بولنگ میں بھی آج وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں تھی کہ ایک سو اکتر رنز پر ایک ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تھی انہیں پتا تھا کہ ٹارگیٹ کوئی بڑا نہیں ہے اور جس طریقے سے ایٹی سکس رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی رچن رویندرا اور ڈیون کونوائے کے درمیان پھر اس کے بعد سے بھی ان کے بولر سبڈیوڈ ہو گئے تھے جہاں دیکھیں آپ پورے ورلکم میں رگر آپ دیکھیں آپ آٹ پر مدوشنگ کا ان کی پوری بولنگ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئی ہم نے بات کی تھی لہرو کمارا کی کہ دو میچ پہلے وہ ایک میچ پہ تین آؤٹ کی ہے لیکن اس کے بعد سے وہ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے پھر ٹھیک ہے نا پورے ورلکم میں نئے بال کے ساتھ بالنگ کرتے رہے لیکن ان کو بکٹ نہیں لے پائے پھر ایک آنگ بکٹ نہیں بھی اتنے زیادہ افیکٹیو نہیں رہے تو میرے خیال میں یہ ایک ہی میتھڈ سے کھیلے گا ہے جو کہ چینج نیڈیٹ تھی کہ نیا بال پر دیکھیں باقی سب تیمیں جو افیکٹ ٹاپ ہیں نیا بال پر آکے سینگ سینگ کر رہی ہیں اور وکٹے لے رہی ہیں اور یہ پورے ورلکم میں اس میں ناکام رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی وجہ رہی پھر کہ ملل آب دا ایننگ میں جو ہے نا وکٹے نہیں لے پا رہے ہیں سچ جنہوں نے کوئی سرےڈ نہیں دیا دوسری ٹیم کو کہ ہم وکٹ ٹیکنگ بولنگ کر رہے ہیں تو یہ بڑی وجہ رہی ہیں آمیر ایک اور چیز جو میں نوٹ کر رہا تھا کہ پاور پلے میں اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 20 بیٹسمن جو ہیں وہ سری لنکا کے آؤٹ ہوئے پاور پلے میں اس کے بعد 18 بیٹسمنٹ بنگلہ دیش کے پاور پلے میں آؤٹ ہوئے اور انگلینڈ کے جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے اس کے 16 بیٹسمنٹ پاور پلے میں آؤٹ ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاور پلے میں انیشل ٹین اوز میں اگر وکٹے دھرہ دھر گر جاتی تو پھر ٹیم سمنھ نہیں پا رہی لیکن آپ کو فاؤنڈیشن چاہیے پچاس اوبر ہیں بہت زیادہ اوبر ہوتے ہیں تو اس میں اگر اوپنرز جو ہیں یا ٹاپ پاورڈر آپ کا فاؤنڈیشن لے نہیں کرے گا تو آپ کو پرابلم ہوگی اور دوسری ٹیم جو ہے وہ آپ کی جو بھی کتائیں ہیں اس کو کیش ان کرتی ہے لیکن آج آپ نے جو بات کی مدو شنکا کی لیکن انہوں نے سب سے زیادہ وکٹے لیویں ہیں اور اس مائچ میں انہوں نے بلکل کوئی وکٹ نہیں لہی اور بیٹسمنوں کے اوپر کوئی امپریشن بھی نہیں ڈالا دیکھیں جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں جو بڑا مائچ کھیلنے سے پہلے سب سے جو سکسیسفل بولر یا بیٹسمن ہوتا اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں ٹارگٹ کر کے وہ دوسری ٹیموں کو یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ چاہیے یہ سب سے اچھا بولر ہے سب سے زیادہ وکٹے لیویں ہیں بہت ویہاں موہر کپبل ہوتا ہے ہوتا ہے جس طرح آج یہ کھیلیں ہیں مدوشانکہ کو دے میڈے سٹیٹمنٹ اچھا سمید جس طرح بلکل آمید نے سہی کھا کے انہوں نے پتا تھا کہ یہ جو ہے بیٹسمن بولر جو ہے بیٹسمنوں کے مشکلات پیدا کر سکتا ہے باقایدہ پلاننگ کے تیہت آئے تھے نیوزیلینڈ کے جو کوچ ہیں گیری سٹیڈ اور جس طرح سے نیوزیلینڈ کی ٹیم شیپ اپ کر رہی ہے اگرچہ وہ چار میچ آنا ٹراؤٹ ہاری ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نیوزیلینڈ کی ٹیم ٹف ٹائم دے پائے گی سیمی فائنل میں اگر انڈیا کے اگنس جاتی ہے ٹراؤٹ جیسے جنہوں نے ورلک اپ کے سٹارٹ کیا تھا دیکھیں اس وقت یہ بیچ میں ساماؤ ان کی انجریز ہوئی تھوڑا سا کمبینیشن بھی ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم ایسی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹربل کر سکتی ہے اگر آپ والنگ پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو فاس بولر ان کے پر فارم کرنے لگے ہیں سپینر ان کے اچھی فارم میں تو کہیں نہ کہیں سرائٹ ہیں یہ دوسری ٹیم کے لئے اس ناٹ ایزی پھر اگر آپ اوور اور اگر آپ بات کریں دیکھیں ٹوم لیتھن ان کے سٹینڈنگ اپتان تھے لیکن آپ دو تین میچوں دیکھیں جہاں ان کو تیز کھیلنا ہوتا ہے تو ان کا بیٹنگ آوڈر پیچھے لے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں میڈل آف دیننگ بھی رکھا ہوا کہ اگر شروع میں وکٹے ہوں تو پلان بی بھی نظر آتا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑی سی سٹیٹیجیکلی بیسیز کور کی ہوئی ہے اور یہ ٹف ٹائم ضرور دے سکتی ہے دوسری ٹیم کو اگر آمیر ہم بات کریں جو اس ٹورنمنٹ کی اس ورلڈ کپ کی تو اب آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں پہنچا جو یہیں انڈیا میں کھیلا گیا دو ہزار پندرہ میں نہیں پہنچ سکا سیمی فائنل میں دو ہزار انیس میں نہیں پہنچ سکا اور اب دو ہزار تیس میں تقریباً پاکستان نہیں پہنچ سکا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں آپ کو خامی نظر آتی کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پچاس اوز کی کرکٹ میں ہمارے کھلاڑی اس طرح کی پرفارمنس نہیں پیش کر پا رہے جس کی ان سے توقع کی جاتی ہے دیکھیں اس کا صرف اے کی جواب ہے آپ کو پلیروں کی بجائے جو پیٹرن ان چیف ہیں کرکٹ کے ان کو کرکٹ سے کھانے کی ضرورت ہے وہ تو اپنی سیاسی مصروفیات میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ وہ کیسے وہاں کرکٹ آپ سکھائیں گے ان کو کیا آپ باز آجائیں آپ باز آجائیں آپ باز آجائیں بات ہے میں نے کرا دی ہے جس کس سمجھ آنی ہے اسos کو آگئی ہے یعنی اس ہیں جن لوگوں کو ان کو کھی کرکٹ سکھائیں گے ان کو کھرکٹ سکھائیں گے یہ سای فیصلے کریں گے جن لوگوں کو یہ لائیں گے ان کو بھی تو کرکٹ سکھانے کی ضرورت ہے یا بیشی چۅکتا ہیں جس کی جب ان کو کرکٹ کی سمجھ آجائے گی جب ان کو کرکٹ سکھا دیں گے آپ تو پھر وہ فیصلے بھی ٹھیک کریں گے پھر ان لوگوں کا چانس نہیں ہوگا صحیح پھر چانس نہیں ہوگا لیکن ماضی میں نجم سیٹی صاحب جو چیئرمنٹ تھے تو انہوں نے پیٹرن انچیف نواز شریف صاحب کو بنایا انہیں بہت کرکٹ کا شوق تھا جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو پریکٹس میٹ بھی باغ جنہ لاہور میں کھیلے ویسٹ انڈیز کے اگینس اس کے علاوہ وہ پریکٹس بھی کرتے تھے صحافیوں کے ساتھ بھی ہماری ٹیم خود کراچی کے جنرلس کی گئی باغ جنہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک میچ تھا ان کی ٹیم کے خلاف کھیلی وہ فرس کلاس میچ بھی کھیلے تو آمر سوئل کہہ رہے ہیں کہ جب سکانا پڑے گا تو وہ تو اس وقت تو جو وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب تو ان کو تو کرکٹ کی بہت نالیج تھی کرکٹ کا بڑا عرم تھا تو اس وقت انہوں نے کون سے فیصلے اچھے کیے اچھے کیے فیصلے کوئی دیکھیں بعض میں آپ کیا بتاؤں کہ کچھ فیصلے اچھے بھی کیے کچھ غلط بھی کیے دیکھیں خالی نواز شریف کی بات اس کے بعد عمران خان صاحب آئے تو آپ دیکھیں دپارٹمنٹ کرکٹ بلکل بند ہو گئے اسے آپ نے رسٹرکٹ کر دیا پول صرف ون نانٹی پلئے رکے ایک لیکن آپ کرکٹ ویسی بنتی پھر کوویڈ سے آپ ویسی نکل کر آیا تھے تو آپ کا لیمٹیڈ پول ہوا پھر جس طرح سے ہم نے ون ڈے کرکٹ کو فوکیر نہیں دی آپ اگر دیکھیں پورے سال میں ہم نے کتنے ون ڈے کرکٹ کھیلی ہے تو میرا خیال میں ٹاپ ٹیم سے تو بلکل بھی نہیں کھیلی تو یہ بہت ساری وجہ تھی کہ آپ نے اپنی پوٹنس دینی تھی کرکٹ کو آپ نے گیر اپ کرنا تھا بلڈ اپ کرنا تھا ورل کپ کے لیے پیٹرن کیسا ہونے چاہیے پیٹرن جو اس کو کرکٹ کی سمجھ ہونی چاہیے کرکٹ کھیلا ہوا ہو یا پھر یہ کہ اس کو ایڈمسٹریشن کا زیادہ تجربہ ہو بٹ آف بوت دیکھیں تکرکٹ کا آئیڈیا بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ فیصلے لینے میں آسانی ہو کہ آپ اگر ریزن ہے کسی کو لا رہے ہیں تو اس کو کس لیے لا رہے ہیں کیا ٹاز دے رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کرکٹ کی سمجھ ہونی چاہیے لیکن ایڈمسٹریٹر کے لیے بلکل مار رہا تو نہیں چاہیے اس پر ہم مزید بات کریں گے ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں آمیر سویل سے پوچھیں گے سمجھ تو چونکہ فاس بولر ہیں یہ باؤنسرز کرتے ہیں اس باؤنسر کو ڈک کر گئے تیلینڈہ رہے ہیں لیکن آمیر سویل تو اوپنر ہے تو ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت ساری باتیں کریں گے ہمارا انتظار کیجئے بریک کے بعد ایک مطبع پھر جوش جگہ دے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کولکتہ میں موجود ہے آج پاکستانی کرکٹرز نے میچ بھی دیکھا سری لنکا اور نیوزلینڈ کا اور سب ان کی توجہ اسی جانب تھی کہ کیا ہوتا ہے اگر سری لنکا ہرا دیتی ہے تو پاکستان کا چانس زیادہ بنتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن بریک پر جانے سے قبل ہم جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں انیس سو ارتالیس میں پاکستان کرکٹ بورڈ قائم ہوا نواب افتخار خان ممدود جو تھے اس کے پہلے صدر بنے لیکن اس زمانے سے لے کر دو ہزار تیرہ تک پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پیٹرن تھے وہ صدر مملکت ہوا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کیونکہ صدر مملکت کی جو پوسٹ ہے وہ غیر سیاسی ہے اور جب کوئی صدر بن جاتا ہے تو وہ اپنی سیاست کے ناتے رشتے ختم کر دیتا ہے اپنی پارٹی سے آغاز ہوا اس کے بعد سے پسند نہ پسند کی بنیاد پر سیاسی بنیادوں پر لوگوں کا تقرر ہوا آمیر سوئل آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے لیکن سب سے پہلے تو آپ ڈیسائفر کریں نا کہ یہ کھیل میں جو آپ نے نشاندائی کی کہ پہلے پیٹرن ہوا کرتے تھے پریزیڈنٹ اف پاکستان اور اس میں چونکہ پریزیڈنٹ اف پاکستان نیوٹرل بندے ہوتے تھے اس لیے آپ کی سپورٹس جو تھیں وہ تھوڑی سی بہتر طریقے سے چل رہی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا پریزیڈنٹ بننا شروع ہوا پولٹیکل پارٹیز اور پولٹیکل جو ہے انفلونس کے ذریعے تو تب ہی تو یہ پیٹرن کے پاس یہ پیٹرن چیف پرائیم منسٹر کے پاس آیا تو سیاست تو وہیں آگئی اب آپ نے ایک بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے دیکھیں کرکٹ کھیلنا اور سمجھنا دو مختلف چیزیں اگر کھیل کے سمجھ بھی جائیں تو پھر تو سونے پہ سہا گئے سو بیسیکلی آپ کو یہ ڈیسائفر کرنا اور جو میں بات کرنا ایکشلی چاہ رہا تھا وہ تھوڑی سی ہارش ہو جائے گی تھوڑی سی کر دیں آپ سیڈی صاحب کے بات میں تو کچھ نہیں کر میں جا رہا ہے دیکھیں جب بڑے لوگ جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں وہ مجبوری کے تاعت فیصلہ کریں گے وہ ہمیشہ غلط ہوگا اس سے زیادہ میں کیا کروں گا مجبوری کے تاعت اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جیسے زکا شرب کو چیئرمنز بنایا گیا پولٹیکل پارٹی اور اس وقت کے وفاقی وزیر احسان الرحمان مزاری نے کہہ دیا کہ ہماری پارٹی کی جانے سے زکا شرب کا نام دیا گیا ہے اور یہ تیہ ہوا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی اس وقت یہ تیہ ہوا تھا کہ جس کی جو وزارت ہوگی اس وزارت کے اندر جو بحکمہ آئے گا وہ وزیر اس کو جو ہے لگائے گا تو انہوں نے جو ہے وہ چکہ وزارت پاکستان پی پارٹی کے پاس تھی بین اس سباہی رابطے کی تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ زکا شرف صاحب لگیں یہی کہنا چاہ رہے تھا نہیں میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے وزارت تو نہیں میں دوہزار تیرہ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں دوہزار تیرہ چودہ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ مجبوری کے تاعت اس فیصلہ تھا اور زکا شرف صاحب کو آپ نے رموف کیا الیکٹر ٹیرمنٹ کو اب وہ اپنی جو ہے وہ جو بھی اس کو کہلے ورڈ دے لیں وہ برابر کر رہے ہیں لیکن زکا شرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے رکن تھے دوہزار تیرہ میں بھی اور وہ اسی پارٹی کی بیسس پر جو سے وہ چیئرمنٹ بنے تھے جس طرح سیٹی صاحب نواز شریف صاحب سے قربت کی بنا پر بنے تھے ایسی زکا شرف بھی بنے تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی قربت جس کو ختم کر کے نیوٹرل طریقے سے لوگوں کا تقرر کیا جائے اب آپ میں اسے تھیسس نہ لکھوائیں میں نے سمپل یہ کہا ہے جب مجبوری میں فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے میں نے آپ کو اس کا لبے لباب دے دیا ہے لبے لباب دے دیا ہے باقی آپ جو مرضی کر لیں سمجھ مطلب جو فیصلہ مجبوری میں ہوگا وہ غلط ہوگا لیکن اب جو پاکستان کرکٹ کی ریوائیول ہوئی ہے کہ جی اداروں کی ٹیمیں اب تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چلنا کہ کون سے اداروں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ابھی تو پاکستان کپ ہو رہا ہے آج بھی سائم ایوب نے ون سیونٹی آرڈرنز کر دی ہے پاکستان کپ میں تو ہمارا انفرسٹرکچر کبھی تبدیل کرتے ہیں کہ کبھی اداروں کو ختم کر کے ریجنز کو ختم کر کے صرف چھے صوبائی ایسوسییشنز کی ٹیمیں بنا دیتے ہیں کبھی دوبارہ لے آتے ہیں آپ اتنے عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہے بیس بائیس سال ہو گئے آپ مجھے بتائیں کہ یہ طریقہ کار درست ہے بلکل نہیں ٹھیک دیکھیں انتصال ہونا چاہیے پھر جیسے میں نے بات کی کہ لیمٹیڈ آو اگر کر دیں گے کرکٹ تو آپ کے پاس راو ٹیلنٹ کہا چاہیے گا دیکھ سو باندھے کرکٹس تک محدود ہو گئی تھی پیشل دور میں دیکھیں ابھی آپ نے ونڈے کرکٹ کی بات کی آپ کا ورلڈ کپ یہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے دو تین مہینے میں ونڈے کوشن کھلنا تو یہ ونڈے دونیمنٹ کس لیے کرائے جا رہا ہے اس کے پرفارمر کہا جائیں گے آپ کے سارے نیشنل سٹار کھلنے تھے جو آپ یہ فیل آپ نے کرنے تھے یہ دو چار جگہ ہیں تو یہ اس کی بنیاد دونہ چاہیے اور لوگوں کا انٹرس بھی اس ورلڈ کپ میں تھا نا ادھر کون دیکھ رہا ہے کوئی پاکستان کا ونڈے ایسی جس گوئنگ تھو دو موشن ہو رہا ہے تو آپ بھی تو ایسی جا رہا ہے دیکھیں ورلڈ کپ وہاں کھلنا ہے اس کے بعد آپ کا ونڈے کوئی نہیں تو اس ونڈے کپ آپ کیا کریں گے کیا نکالیں گے سمی نے بڑا ویلڈ کوئیسٹن ریز کیا ہے اور یہ تو ڈومیسٹک کرکٹ کے جو ہیلم آف افیرز پر لوگ ہیں ندیم خان کل میں دیکھ رہا تھا ویمن کرکٹ میں وہ ذکا شب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پھر جنید زیا ہے جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے جی ایم ڈومیسٹک ہیں اور پھر ساقیب ارفان صاحب ہیں یہ سب کیسے شیڈول بناتے ہیں اس پر آمیر سہیل سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں جائے گا نہیں ہمارا انتظار کیلے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگہ دے میں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فات بولر محمد سمی اور پاکستان کے سابق کپتان آمیر سہیل کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آمیر سہیل سے تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں آمیر جس طرح پاکستان کرکٹ کا سٹرکچر بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی دومیسٹک کرکٹ میں ڈپارٹمنٹس ریجنز کبھی ایسوسییشن یہ درست کب ہوگا ہمارا ملکلی تجربات کرتا ہے دیکھے آپ نے متحمل ہو سکتے ہیں آپ نے یہ بڑا ٹائمڈی کوششن کیا ہے اقبال بھائی اور میں اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا پتہ نہیں آپ مائنڈ ریڈروں کے کیا ہو بات سمپل سی ہے کہ میرا ایک کوششن یہ ہے کہ جب شباز شریف صاحب پرائی منیسٹر تھے انہوں نے رمیز راجہ کو کپتان جو چیمن کرکٹ بورٹ چینج کیا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ واپس آئے گی یہ انہوں نے بیان دیا اور نجم سیٹھی کو لگایا انہوں نے اپنا ٹینئور پورا کیا زکاہ شریف صاحب آگے ان کو ایکسٹینشن مل گئی ابھی آئی پی سی نے اور پرائی منیسٹر نے جو اگری کیا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں انہوں نے یہ نہیں کوششن کیا کہ ابھی تک ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوئی کیوں نہیں ہے یہ تو ان کا عالم ہے تو پھر آپ اور میں کیا ڈسکشن کر رہے ہیں وہی جو میں نے بات کی تھی کہ ان کو پہلے کرکٹ سکھا دیں پھر صحیح فیصلے ہوں گے لیکن 22 دسمبر دو ہزار دو ہزار کو رمیز راجہ کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد سے دس گیارہ دس وحینے ہو چکے تو اس میں کوئی پیش رف نہیں ہو سکی دو چیرمن آگے گورننگ بورٹ کے کوئی رکن نہیں بن سکے آپ اس کی کوتاہی کا ذمہ دار کس کو قرار دیں گے ڈپی سی دیکھیں ان کی پریورٹیز یہ سیاست یہ سیاست یہی سساری کچھ شروع ہوتی ہے جب ان کا دل چاہتا ہے یہ کونسٹیوشن چیز کروا دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جو الیکٹورل ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا وہ ڈسٹرکٹ اسوسییشن اور وہ ہیں اور وہ بھی جالی ہیں تو یہ وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں کراتے اور یہ اپنی مرجی سے کونسٹیوشن چینج کر دیتے ہیں جب تک ان کو نہیں پتا لگے گا کہ کرکٹ میں کیا الڈز ہیں اور کرکٹ کو کہاں لے کے جانا اور کیسے لے کے جانا ہے اور یہ سیاست کرتے رہیں گے تو یہی ہوگا آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جس وجہ سے آپ نے ایک دفعہ پھر کونسٹیوشن چینج کیا اور جو آپ نے رمیز کو چیمن چینج کیا وہ اس لیے کہ دپارٹمنٹل کرکٹ دوبارہ کھیلی جائے گی اور ریجنز بڑھیں گی چلے آپ جب کراچی آئیں گے تو آپ سے پھر دوبارہ ہم کل رات کو اس پر ڈسکس کریں گے لیکن وہی بات ہے کہ جو آئی پی سی منسٹری دلچسپ بات آپ دیکھیں کہ آئی پی سی منسٹری بین و سبائی رابطے کی وزارت ہے جس کے انڈر پاکستان کرکٹ بورڈ آتا ہے لیکن جب سے یہ عبوری حکومت آئی اس میں کوئی آئی پی سی کا منسٹر نہیں بنا ہے آپ اندازہ لگا لیں تو پھر کیا ہوگا پاکستان کرکٹ کا سمی آخری ایک جملے میں بتا دے سمی فائنل آپ بھارت نیوزی لینڈ کس کو جیتا ہوا دیکھتے میرا خلال میں جیسے ہیں بھارت ابھی کھلتا ہے اس کے ساتھ ہی جوش جگہ دے کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے ایک فرتبہ پھر آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک محمد سمی عامر سوہر اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی